کے ذریعے خملہ آور ہوئے اور شہدہ کی تصویروں تک کو نہ بکشا گیا اس پر دل دکھی بھی ہے اور الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ میں اس کی مضمت کی جائے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ان کی زمانتوں کے لیے جو عدالت میں بیل پیش ہوتے ہیں وہ کس مو سے ہوتے ہیں ان کے ڈیٹینشن آرڈرز کو ختم کرنے والے جج سائبان وہ کیسے ان کے ڈیٹینشن آرڈرز جو ہیں ان کو کینسل کرتے ہیں کہ جن ظالموں نے جن شر پسند دہشتگردوں نے یہ نہ دیکھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید جن کو نشانے حیدر ملا اور جب ان کا جست خاکی پاکستان لایا گیا ٹائگر ہل کارگل سے تو ان کی جیب میں خط تھا یعنی وہ جیب سے جب خط نکالا گیا تو وہ خط بریگیڈیر ایم پی ایس باجوا یہ انڈین بریگیڈیر تھا جو تو بورڈر کی دوسری طرف کارگل میں انڈین فوج کو کمانڈ کر رہا تھا اس نے لکھا کہ یہ پاکستانی کیپٹن ایسی جواں مردی ایسی حمد ایسی دلیری میں نے نہیں دیکھی اس نے جس حمد اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی اس کی سائٹیشن کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی وہ دشمن نے لکھی دشمن اس چیز کے مطرف تھے کہ اس نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے جو مارکہ سر کیا ہے وہ پاکستان کا جھنڈا سر بلند رکھا اور ملک کی خاطر جان کا نظرانہ پیش کیا مگر بہادری حمد دلیری کے ساتھ ان کا سٹیچو اس کی بے حمدی کی گئی جو ان کا ایک میموریل تھا اور اس کو اٹھایا گیا جس طرح پتہ نہیں کیا چیز فتح کر لی گئی ہے سیاسی ایک موف کے اوپر کس چیز پہ کہ ایک سیاسی لیڈر نے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کے کیس میں اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے کرپشن کیس میں اور آپ ایک ایسے شہید جس کی بہادری کی گواہی دشمن دے رہا ہے اس کے میموریل کو آپ نے نہیں بکشا آگے چلتے ہیں میاں والی میں میں جب بھی جاتا ہوں میں اس جہاز کے پاس سے ضرور گزرتا ہوں جو ایم ایم عالم کا جہاز ہے ائر کوموڈور محمد مسعود عالم جن کا ورلڈ ریکورڈ ہے کہ ساٹھ سیکنڈ سے نیچے نیچے ساٹھ سیکنڈ سے نیچے نیچے انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں چھے بھارتی تیاروں کو مار گرایا تھا پوری دنیا دنگ رہ گئی کہ یہ کونسا ملک ہے کہ جس کے پاس ایسے فائٹر پائلٹ موجود ہیں جو اتنی مہارت رکھتے ہیں جو اتنی دلیری رکھتے ہیں بہادری رکھتے ہیں جن کی مہارت کا کوئی سانی نہیں ہے کہ ساٹھ سیکنڈ سے نیچے کے ٹائم میں چھے تیارے مار گرائے یہ انسانی اکل دنگ رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا اس جہاز کو نہیں بکشا گیا ہمارا فخر ہم بطور قوم بطور پاکستانی جن چیزوں میں اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہیں کہ جب ان واقعات کا ذکر آتا ہے تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم کس قوم سے تعلق ہے ہمارا کس ملک سے تعلق ہے کس مٹی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے اس جہاز کو جلا دیا گیا پرواہ نہیں کی گئی اور میں آج تھوڑا جذباتی ہوں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور یہ چیزیں ہمارے خون میں شامل ہیں شہداء کی تصویروں میں پتھر چلائے جا رہے ہیں ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ان کو شرم نہ آئی اور ان کا حدف کیا تھا حدف بالکل واضح تھا کہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کے کرپشن کیس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے اس کا کوئی جواز ہے اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ یہی رد عمل دوبارہ آئے گا جانے سے پہلے وہ یہ سٹیٹمنٹس دے کے گئے تھے کہ اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا گیا کسی کرپشن کیس میں تو پھر ہم وہاں پہنچیں گے جہا آپ سوچ بھی نہیں سکتے قائد عظم کے گھر کو بخش دیتے لوٹ مار کی گئی کوئی کھانے کے ڈونگے اٹھا کے لارہا ہے کسی نے مور پکڑا ہوا ہے کسی نے کتابیں پکڑی ہوئے ہیں کلم پکڑے ہوئے ہیں طریقہ انصاف کے رنما عمران خان صاحب کے بھانجے نے جو باہر کیا حسان نیازی نے وہ آپ کے سامنے جو وردی بار لے کے آیا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں ناقابل معافی ہیں اور ملٹری ایک تو لگے گا ہی لگے گا اور لگنا بھی چاہیے کہ دشمن یہ جرت نہیں کر سکا کبھی بھی دشمن نے خواب بڑے دیکھے مگر یہ کیپٹن کنل شیر خان شہید جیسے بہادر سپوت تھے اس درتی کے یہ ایم ایم عالم جیسے مہارت رکھنے والے بہادر بیٹے تھے اس مٹی کے جنہوں نے اس ملک کی قومی سلامتی پہ آنچ نہیں آنے دی جان کا نظرانہ پیش کر دیا کیپٹن کنل شیر خان نے تاکہ آپ اور میں اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوئیں اور یہ کی بورڈ وارئرز جنہوں نے زندگی میں دیکھا ہی کچھ نہیں ہے ان کی خواتین کہ چلو جنا ہاؤس جا کے جلائیں اتنی جرت آپ میں کیسے آئی اور مٹھی بھر لوگ تھے مٹھی بھر اس میں مراد سعید کی بلکل کلیر آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے اپنے اہداف تک پہنچنا ہے اپنے اپنے اہداف پر پہنچ کے آپ نے یہ آگ لگانی ہے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس بلکل کلیر ہیں ان کے لوگ شناخت کیے جا سکتے ہیں دیکھے جا سکتے ہیں ان کے رہنما دیکھے جا سکتے ہیں ان کے فونوں کی گفتگو موجود ہے موقع پر موجود ہیں اور ان کی جرت دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں تھے آپ کے لوگوں کی شکلیں سامنے ہیں آپ کے لوگوں کے کرتود سامنے ہیں کہ ایک شخص کی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے قومی سلامتی پر آنچ آنے دی اور چاغی پہاڑ کا موڈل تو نہ جلاتے ہم بطور ایٹمی طاقت پوری دنیا میں اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اٹومک پاور ہے ہم اٹومک پاور کہتے ہیں اپنے آپ کو چاغی پہاڑ سے آپ کی کیا دشمنی تھی یہ دشمنی تھی کہ آپ کے لیڈر سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا حساب مانگا گیا ہے اتصاب عدالت میں آپ کا لیڈر پیش نہیں ہوتا عدالتوں میں اس کو گرفتار کر کے پیش کروایا گیا ہے آپ نے چاغی کے پہاڑ کے موڈل کو پشاور میں آگ لگا دی یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ہمارے لیے ایک اتنے بڑے اعزاز کی اور فخر کی بات ہے کہ ہم ایک اٹومک پاور ہیں ہمارے طرف دشمن میلی آنگ سے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ریڈیو پاکستان جب پاکستان مارز وجود میں آیا اور سورج آزادی کا تلو ہوا اس ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ سے اعلان کیا گیا تھا تو اس کو بھی نہیں بکشا گیا اس بلڈنگ تک کو آگ لگا دی گئی یہ تمام وہ گھنونے واقعات ہیں جو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے گئے اور یہ گھنونی سازش سوشل میڈیا انفلینسرز پی ٹی آئی کی قیادت امران خان یہ ان سب کی ملی بھگت سے کیے گئے یہ ان سب نے امران خان کی ممکنہ گرفتاری کے رد عمل میں یہ پلان پہلے سے بنایا ہوا تھا کہ سٹیٹ سے پاکستان سے بھی ایک شخص